بریک کے بارے گو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات کریں گے گرموسم کی گرموسم میں احتیاطی تدابیر نہ کرنے کے باعث چیچا وطنی میں ڈائریا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اسے حوالے سے مزید جانتے ہیں چیچا وطنی میں موجود ہمارے ڈمائن دے سوہیل حبیب سے سوہیل حبیب بتائیے گا طبعہ مہارین کی جانب سے کیا مشورے دیے جا رہے ہیں جی پنجاب کے دیگر شہروں میں ڈائریا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کے پیش نظر تحصیل ہیڈکوارٹر اسفتال چیچا وطنی میں بھی تمام تار انتظامات مکمل کھا لیے گئے ہیں میرے ساتھ اس وقت تحصیل ہیڈکوارٹر اسفتال چیچا وطنی کے ایم ایس ڈاکٹر کازم حیات ویتھرا موجود ہیں مزید ان سے اس بارے میں معلومات لیتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جو ڈائریا کے مریض ہیں ان کے علاج مالجے کے لیے اسفتال میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور علاج مالجے کی کیا سہولیات یہاں پہ فرام کی جاری ہیں جی ڈاٹسا بتائیے آج کل موسم گرم ہے اور اس کے صورتحال کے اندر ڈائریا وومنٹنگ گیسٹرو کی پھیلنے کا امکان بہت زیادہ ہیں اور اس کے سلسلہ میں ہمیں مکمل تیار ہیں ہمارے پاس ایمرجنسی وارڈ ایمرجنسی میں ڈاکٹر اوپی ڈی میں ڈاکٹرز موجود ہیں اور مکمل عدویات کی ہر طرح کی ورائٹی موجود ہے کسی بھی اس طرح کی صورتحال کے نتیجے میں اگر کوئی ملکی کو علامات ساہر ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس رابطہ کر سکتے ہیں اوپی ڈی میں اور ایمرجنسی میں ہمارے پاس مکمل میڈیسن عملہ موجود ہے اور کسی بھی صورتحال سے نمچنے کے لیے مکمل صلاحیت ہے جی تو یہ ڈاکٹر کازم حیات ویترہ کا یہی کہنا ہے کہ عوام میں اگر کسی کو جو گیسٹو یا ڈائریہ کے شکائیات کا سامنا ہو تو وہ فوری تو تہتیل ایڈ کو اٹھا سبتار چیچا اتنی میں آئے اور یہاں پر اپنا علاج مالجہ کروائے جی سہلا بیگ اپڈیٹ کرنے کا شکریہ سہلا بیگ اپڈیٹ کرنے کا شکریہ